واسا کی تاریخ میں اس کی مثال لیں ملتی بے شمار اقدامات ہیں منسٹی سکیم ہے پانی کی کو بچاؤ کے لیے جو تدابیر ہیں انڈر گراؤنڈ جو ہے وارٹر ٹینکس ہیں پھر یہ پیپرلیس واسا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ واسا کا جو ریوینیو ہے اس کو چوبیس کروڑ روپے مہانہ سے اٹھا کے ساٹھ کروڑ تک لے جانا یہ اور اس طرح کے بے شمار اقدامات کیے ہیں حالیہ برسوں میں نہ صرف واسا نے اپنی آمدنی میں زہبہ کیا بلکہ ایسی جدد لائے ہیں چاہے پانی کے ریزر وائر کی تعمیر ہو بارشوں کے پانی کے زہی ریاب ہو یا دیگر پانی کی سیونگ کی جو اس کیمیں ہو یہ کسی اور شہر میں نہیں ہو رہا کام جتنا لاہور واسا میں ہو رہا ہے ایک زبردست جو انقلابی قدم اٹھایا ہے واسا نے جو پرائیم نیسٹر پاکستان اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ادایت کے اوپر ہم نے واسا کے چار سو جو کانٹریکٹ ملازمین تھے آج ان کو ہم جو ہے نا وہ کنفرم کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ریگولر ملازم ہو جائیں گے یا واسا کے آج کے دور میں یہ کسی بھی نوجوان کا ایک سب سے بڑا خواب ہے کہ اس سے سرکاری نوکری ملے اور یہ بڑا ٹرانسپیرٹ انداز سے بڑی شفافیت کے ساتھ پکنڈ چوز کیے ہوئے بغیر جو لوگ پچھلے چند سالوں سے یہاں پر باقیدہ کام کر رہے تھے ان سب کو آج ریگولر کیا جا رہا ہے جو لوگ اتنی عرصے سے کانٹریکٹ پہ تھے چھے چھے ماہ کی ایکشنشن ہو رہی تھی اور ان کی معاشی تحفظ نہیں تھا ان کو بغیر سیاسی کسی سوارش کے بغیر سیاسی بنیاد پہ ان سب کو میرٹ پہ ریگولرائز کر دیا گیا ہے میں ان سب کو مبارک بار پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ حکومت پنجاب اور وزیر پاکستان عمران خان کے ساتھ ساتھ واسہ کی جو ٹیم ہے امتیاز شیخ جو یہاں کے وائس چیئرمن ہے اور زائد عزیز جو یہاں کے ایم ڈی ہیں اور ان کی ٹیم پر دیگر انکان ان سب کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے